بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ کو کچن و جی بی یوٹیوب چینل پر ویلکم آج میری کچن میں بن رہا ہے موسم کے لحاظ سے بہت ہی بہترین اور سب کی بہت فیوریٹ سپیشلی ہمارے شوگر پیشنٹس کے لیے جی تو میں بنا رہی ہوں آج مکہی کی روٹی سب گھروں میں مکہی کی روٹی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو میں نے سوچا آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین اور مفید ریسپی شیئر کروں تو میں لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی میتھوڈ کے ساتھ آپ سب کے لیے تو بنانا شروع کرتے ہیں ہمیں مکہی کی روٹی بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں تین کپ ہم نے لیا ہے مکہی کاٹا ہسپے ضرورت ہم نے دودھ لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے اجوائن ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے کلونجی اور ہسپے ضرورت ہم نے لیا ہے نمک دو انڈے اور ہسپے ضرورت ہم نے گھی لے لیا ہے گھی آپ دیسی استعمال کر سکتے ہیں مکہن استعمال کر سکتے ہیں یا بناسپتی گھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں دیسی گھی کا یوز کروں گی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں مکہی کی روٹی بیٹر بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم ڈالیں گے اجوائن کلونجی نمک اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ایٹ کریں گے انڈے انڈوں کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ہسپے ضرورت دودھ ایٹ کریں گے بیٹر کو اتنے اچھے سے تیار کریں کہ لنپس بلکل بھی نہ بنیں اب ہم اور دودھ ایٹ کریں گے اور بہت اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھا سا بیٹر تیار کر لیا ہے میں نے ہاتھ کی مدد سے کیا ہے آپ چاہیں تو سپون کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بلکل لمس نہ بنیں اور اچھے سے ہمارا بیٹر تیار ہو جائے ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اب میں بیٹر کو اس میں شفٹ کر لوں گی جی پین میں نے لے لیا ہے فرائنگ پین لیا ہے آپ چاہیں تو تبے پی بھی بنا سکتے ہیں فلیم میں نے آن کر لیا ہے سب سے پہلے میں پین کو گریس کروں گی فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے اور اب ہم اس کو پھیلا لیں گے جتنی ہمیں روٹی چاہیے ہم اتنا اس کو سپیچلے کی مدد سے بلکل سیٹ کر لیں گے آپ سب کے ساتھ میں کلونجی کے کچھ بینیفیٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں کلونجی کے بینیفیٹس کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج موجود ہے کلونجی کا استعمال دل کے امراض والوں کے لیے بہت پہترین ہے جن لوگوں کو سینے کی جکرن کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی اس کا یوز بہت اچھا ہے اور روٹی کو ہم نے بلکل گول کرنا ہے یہ بہت ایزی میتھڈ ہے یہ دیکھیں ہماری روٹی بلکل گول ہو گئی ہے بہت پیاری ہماری روٹی ایک سائیڈ سے بہت اچھے سے کوک ہو گئی ہے ہم چیک کر لیں گے اب ہم سائیڈ کو چینج کر لیں گے اگر آپ کی روٹی سائیڈوں سے یا سینٹر سے ٹوٹ جاتی ہے تو آپ سائیڈ چینج کر کے اس کو پریس کریں گے آٹے سے وہ خود ہی جوڑ جاتی ہے پھر سے ہم سائیڈ کو تھوڑا سا گریس کر لیتے ہیں تاکہ ہماری روٹی بہت ہی مزے کی تیار ہو جائے ہم سپون کی مدد سے آہستہ آہستہ سے اس کو اوپر سے پریس کریں گے تاکہ ہماری روٹی اندر سے بہت اچھے سے پک جائے اب ہم سائیڈ چینج کر لیں گے ما شاہ اللہ ہماری روٹی بہت مزے کی تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اسی طرح سے دوسرے سائیڈ کو بھی پریس کریں گے تاکہ ہماری روٹی روٹی بلکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے اسی طرح سے ہم اپنی روٹیاں تیار کر لیں گے موسیقی جی تو ہماری مکیہ کی روٹی بن کر بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھ ہے اور انشاءاللہ کھانے میں بھی یہ اتنی ہی لذیذ ہوگی آپ نے اپنے کھجن میں بنا کر یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی روٹی کیسی بنی آپ کی اچھے کمنٹس ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ